بسم اللہ الرحمن الرحیم دسمی جماعت کے نساب میں سورة الاحذاب شامل ہے اسلامیات لازمی کا جو نساب ہے اس میں سورة الاحذاب کا ترجمہ اس کے مختصر سوالات اس کے الفاظ کے معنی اور چند عبارتوں کے مفاہیم یعنی سام میں شامل ہیں سورة الاحذاب کے تعارف کے حوالے سے اور پہلا جو اس کا سبق ہے اس کے مختصر سوالات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارچات پیش کی جائیں گی اور اس درس کا مقصد جو دسویں جماعت کے طلبہ و طالبات ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس درس سے ان کے جو پیپرز ہیں ان میں ان کو فائدہ ہوگا سورة الاحذاب جو ہے یہ اکیسویں اور بائیسویں پارے میں ہے اور یہ تحتر آیات پر مشتمل ہے اور یہ مدنی سورت ہے الاحذاب کا معنی گروہ ہے اور یہ جمع کا سیگہ ہے جمع کا لفظ ہے اس کا واحد حضب ہے الاحذاب سورة الاحذاب کو سورة الاحذاب اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس میں جنگ احذاب کا خصوصی ذکر ہے اور جنگ احذاب کو دوسرے لفظوں میں جنگ خندق بھی کہتے ہیں تو یہ سورة الاحذاب کا مختصر تعرف تھا اب اس کے جو پہلے لیسن سے متعلقہ مختصر سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ سورة الاحذاب کی روشنی میں طلبہ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنگ احذاب میں مسلمانوں کی مدد کیسے کی جنگ بدر میں بھی مدد ہوئی تھی جنگ احذاب میں بھی ہوئی لیکن جو کہ دسویں کی جماعت میں جنگ احذاب کے موقع پر مدد کا سوال ہے کہ کیسے اللہ نے مدد کی تو وہ دو طریقوں سے مدد تھی ایک تو اللہ نے کفار کے اوپر تیز آندھی بیج دی وہ میدان میں تھے ان کے خیم میں اکڑ گئے آگ بج گئی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جو کفار کو نظر نہیں آتے تھے تو دو چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی نے جنگ احذاب میں مسلمانوں کی مدد کی ایک تو کفار کے اوپر تیز آندھی بھیجی اور دوسرا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے دوسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جنگ احذاب میں مسلمانوں کی کڑی آزمائش تھی اور اس کڑی آزمائش یا سخت آزمائش کے موقع پر مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا منافقین کا رد عمل کیا تھا آزمائش کی گڑیوں میں آزمائش کے دوران مسلمانوں کا رد عمل یہ تھا کہ ان کا یہ یقین تھا کہ جو وعد اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیے وہ پورے ہوں گے جبکہ منافقین کا بلکل اس کے اپوزٹ ایک رد عمل تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے ماذا اللہ دھوکہ کیا ہے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کامل تھا اعتماد تھا اتمنان قلب حاصل تھا سکون قلب کے ساتھ وہ میدان میں تھے خندق کھود رہے تھے کفار کا سامنا کر رہے تھے جبکہ منافقین جو تھے وہ اس نعمت سے محروم تھے اور ان کے دلوں میں وسوسے توہمات تھے ترہ ترہ کے شعالات تھے تیسرا سوال پہلے سبق کے حوالے سے جو مختصر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ المعویقین المعویقین کا ترجمہ بھی جو ہے نا وہ سوال میں آتا ہے جہاد میں رکاوت ڈالنے والے تو المعویقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا محویقین یعنی وہ لوگ جو جہاد میں رکاوت ڈالتے تھے دراصل وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ آپ کے خلاف کمپین چلا رہے تھے چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جہاد میں سب نے شامل ہونا ہے اب منافقین جو تھے وہ خود بھی رک رہے تھے دوسروں کو بھی جہاد سے رک رہے تھے یعنی انٹی سٹیٹ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بخیل ہیں مسلمانوں کو اگر بالفرض کوئی تکلیف پہنچے تو یہ زبانوں کے ساتھ ان کو بڑے تانے دیتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ ڈرپوک ہیں ڈرنے والے منافقین یہ جو جہاد سے روکنے والے ہیں اتنے ڈرنے والے ہیں کہ اگر کوئی خوف والی بات ان تک پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں ان پر ایسے غشی تاری ہوتی ہے جیسے موت کی غشی آتی ہے پھر چونکہ یہ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کمپین چلاتے تھے محاذ کھڑا کیا ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے عمال برباد ہو گئے ہیں تو یہ جہاد میں جو رکاوٹ ڈالنے والے تھے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیقی